دیسی سنیکس جو آج کل جنوبی بیہار کے نام سے جانا جاتا ہے اُدھر سے ہوئی اور آہستہ ہی آہستہ جنوبی ایشیا میں کھائے جانے لگے چلے آئے چل کر دیکھتے ہیں یہ بنتے کیسے ہیں پاکستان کے کچھ شہروں میں یہ گولگپے اور کچھ میں پانیپوری کے نام سے جانے جاتے ہیں یہاں پر کچھ فیملیز موجود ہیں ان سے چل کے پوچھتے ہیں انہیں لڈو پیٹھنا اور گولگپے کیسے لگے آچھا اب مجھے پتائیں آپ کہاں سے آئی ہیں بہریہ ٹاؤن سے آچھا یہاں لڈو کھانے کے لیے میں شاپنگ کے لیے آئی تھی تو جب بھی یہاں آتے ہیں تو یہ کھائے وغیر ہم لوگ واپس نہیں جاتے ہیں آچھا گولگپوں کا زیادہ ترمزہ گرمیوں میں آتے ہیں یا سردیوں میں جب دل چائے دونوں بہریہ آمد مجھے بتائیں آپ کیا کھانے آئی ہیں گولگپے کہاں سے آئی ہیں گولگپے اچھا تیک ہے تو آپ کو پتا کیسے بنتے ہیں گولگپے کیسے بنتے ہیں یہ آٹے کی چھوٹی چھوٹی گولگپ میں آٹے ہیں اس سے پھر فرائی کرتے ہیں اس کو آپ کو گولگپے زیادہ گرمیوں میں کھانے اچھے لگتے ہیں یا سردیوں میں جب دل چائے گولگپوں کا کھٹا کیسے لگتا ہے یہاں زبردست لگتا ہے اصل میں تو اسی کو کھانے آئے ہوتے ہیں میں مجھے بتائیں آپ کہاں سے آئے ہیں میں مغلپورا سے آئے ہوں یہاں پر گولگپے کھانے یہاں کے گولگپے بہت زیادہ مزدار ہیں اوپر سے آپ کو پاتا ہے سردیوں کا موسم ہے سردیوں میں تو گولگپے کھانے کا اپنے ہی مزدار ہیں اور ساتھ میں ان کے پاس لڈو بیڈیو والے بھی ہیں وہ بھی کمحال ہیں میں کہاں بہت آؤٹ کلاس ٹیسٹ ہے آپ نے کیا اوڈر کیا تھا ہم نے یہاں پر گولگپے اور اس کے بعد یہ لڈو ہم کھا رہے ہیں آپ کو بتا یہ بندے کیسے ہیں بیسکلی مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے اور اس کو مزید میں آگے بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر رہنے والا نہیں ہوں میں ہر سال لاہور میں آتا ہوں صرف کھانا ٹرائے کرنے کے لئے تو میں جگہیں ڈونڈتا رہتا ہوں تو آج ہم ہماری لسٹ میں یہ آ چکا تھا اور اچانک ہم نے ٹرائے کیا تو آپ آئے کہاں سے ہیں میں بہرین میں رہتا ہوں تو آپ لاہور سے کھانا ٹیسٹ کرنے کے لئے آئے ہیں ہر سال میں ڈیسیمبر میں صرف کھانا ٹیسٹ کرنے کے لئے آئے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے اونر محمد حارون صاحب آپ مجھے بتائیں آپ یہ کام کب سے کر رہے ہیں مجھے کام کرتے ہیں تقریباً تیس سال ہو گئے ہیں تو آپ یہاں پر لڈو پیٹھی ہیں اور گولگپوں کے علاوہ جاں پہلے میرا کام گولگپا تھا اب وہ لڈو پیٹھی تقریباً بارہ سال ہو گئے ہیں لڈووں کو کام کرتے ہیں تو یہاں اس جگہ پر سات سال ہو گئے مجھے اندر ایک دکان ہے مین بجال میں ہماری اس میں وہ تقریباً بیس سال سے وہ چل رہی ہے ایک دکان ہے ہماری شالہ مار اسے تقریباً دو تین ماہ ہوئے تو اللہ کا شکر ایسے ہی چل رہا ہے لوگ زیادہ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں گولگپوں کی یا پھر لڈو کی؟ گولگپوں کی ہماری رماض زیادہ ہے لیکن لڈو ہم اچھے بناتے ہیں دال اچھی ہے تین چار دالیں مکس کرتے ہیں مسالے اچھے ہوتے ہیں اس وجہ لڈو بھی ہمارے لوگ بہت پسند کرتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لڈو کیسے بنتے ہیں؟ لڈو ہمارے بنتے ہیں دالیں ہوتی ہیں تین اس میں چنی کی دال ماش کی دال مونگ کی دال اور اس کو بھگونا پڑتا ہے تکرین چار گھنٹے پانچ گھنٹے اس کے بعد میں گرینڈ کرتے ہیں اس کو تیار کر کے پھر تلتے ہیں یہ لڈو اور چٹنی ہے تین چٹنی ہوتی ہیں ایک رہتے کی ایک میٹھی چٹنی ہوتی ہے اور ایک لڈو ہم لے اس عام جو چٹنی ہے گولگپے تیار کیسے کرتے ہیں؟ گولگپے ہم گھر پہ بناتے ہیں یہ آٹے کے بنتے ہیں اس میں تکرین ٹیم لگتا ہے کچھ پانچ سے چھ گھنٹے لگ جاتے ہیں اور پکایا چنے وغیرہ یہ تو ان کا کوئی اجناہ نہیں ہے گولگپوں کا بات ہوتی چار گھنٹے لگ جاتے ہیں گولگپوں کی وہ جو پاپڑی ہوتی ہے پوری ہوتی ہے اس میں جو آٹے استعمال ہوتا ہے وہ ریگولر ہوتا ہے یا پھر کوئی خاص آٹا ہوتا ہے؟ کوئی آٹا ہو سادھ آٹا جو جیسے کہتے ہیں وہ ہر آٹے کے بن جاتے ہیں لڈو میں اور گولگپوں میں ایسی کیا خاص بات ہے جو لوگ بار بار آتے ہیں کھانے کے لیے؟ یہ بات ہے کہ میں جب بھی کام شروع کرتا ہوں نا تو بسم اللہ پڑھتا ہوں اور دروس شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیج کرنا پھر میں کام شروع کرتا ہوں تو اس میں اتنی لجد آ جاتے ہیں کہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں بس میں جاتے یہ یقین پکایا چیزیں تو ہر جگہ سے بکری ہیں لیتے ہیں لوگ لیکن میں تو مجھے یقین ایک دروس پڑھو گا نا تو اس کی بہت برکت ہے لڈو کی اور گولگپوں کی زیادہ تر سیل سردیوں میں ہوتی ہے یا گرمیوں میں؟ نہیں یہ کام تو ہے گرمیوں کا لیکن اب لوگ سردیوں بھی زیادہ کھاتے ہیں گرمیوں میں بھی لیکن گرمیوں کا یہ کام ہے گولگپوں کا اور لڈو کا جو ہی سردیوں کا ہے اس کے وجہ سے ہماری سیل تکرمی لڈو کی زیادہ ہوتی ہے سردیوں میں اور گرمیوں میں گولگپوں کی زیادہ ہوتی ہے ناظرین میرے لئے گول گپے اور لڈو آ چکے ہیں اور لڈو کے ساتھ تین قسم کی جو چٹنی ہیں وہ بھی دیئے انہوں نے اب ٹرائے کرتی ہوں گرما گرم لڈو ناظرین واقعی تین قسم کی چٹنیوں کے ساتھ لڈو بہت زیادہ مگدار لگ رہے ہیں اگلے دیسی کھانے تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ